ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت ساؤں گے میں امی ملی آپ سبی کا ہیدری اسٹڈپین یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 18 اکٹوبر سن 2022 کو انٹی اے نے یو جسی نیٹ کی آفیسیل آنسر کی جاری کر دی ہے آج ہم لوگ یو جسی نیٹ سن 2022 کے اردو کے کوشنز کو سالو کریں گے جو امتحان 23 ستمبر سن 2022 کو تین بجے سے ہونا شروع ہوا تھا آنسر کی جوکی جاری کی گئی ہے تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو آنسر کی نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں آپ کو کوشن آئی ڈی اور آپسن آئی ڈی ملانا ہے اور بہت ساری آپ کو دکت اور پریشانی آ رہی ہوں گی اسی لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اردو کے جو سو کوشن پوچھے گئے تھے ان کو میں آپ لوگوں کو سیٹٹ کی جو آفیسیل آنسر کی ہے اس کے مطابق ان سبھی کے جواب بتا دوں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہائیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں یہاں سے ہمارے اردو کے سوالات شروع ہوتے ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے ہے چار یہاں پہ سنٹنس دیئے گئے ہیں اس میں دو سہی ہیں جو دو زمرہ سہی ہے اسے آپ کو پہچاننا ہے فورٹ ویلیم کالج کے قیام کا مقصد نو وارد انگریز افسروں کو اردو سکھانا تھا تو جی ہاں بالکل صحیح بات ہے فورٹ ویلیم کالج اس لئے بنائے گیا تھا کہ جو انگریز انڈیا آئے تھے ان کو اردو سکھایا جا سکے داروت ترجمہ عثمانیہ کے اورنگ آباد میں جی نہیں یہ تو حیدر آباد میں علی گرڈ تحریک کے بانی علامہ اقبال نہیں بلکہ سر سید ہیں دلی کالج کے قیام کا مقصد ہندوستانیوں کو اردو زبان میں اثری اور سائنسی علوم کی تعلیم دینا تھا یہ بات بالکل صحیح اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اے اور ڈی والا آپ کا زمرہ صحیح ہوگا اے اور ڈی آپ کا جو تیسرا والا افسن ہے وہ صحیح جواب ہوگا اگلا سوال ہے کہ یہاں پہ دعویٰ دیا گیا اور دلیل دیا گیا ہے آپ کو بتانا ہے کون سا افسن صحیح ہوگا دعویٰ ہے کہ امداد امام اثر اردو کے اہم نقاد ہیں بلکل صحیح بات ہے کیونکہ انہوں نے تنقیدی کتاب کاشف الحقائق لکھی تھی یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ امداد امام اثر کی ہی تنقیدی کتاب ہے کاشف الحقائق یعنی کہ یہاں پہ دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہے تو یہاں پہ آپ کا جو پہلا والا افسنے کی دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے بلکل صحیح جواب ہے اگلا سوال ہے یہاں پہ دو زمرے صحیح ہیں کون سا دو زمرہ صحیح آپ کو بتانا ہے تو سہزادہ گلفام ڈراما اندر سبا کا کردار ہے صحیح بات ہے امانت لکھنوی کے جو ڈراما اندر سبا میں آٹھ کردار ہے ان میں سے ایک سہزادہ گلفام ہے جو کی مین ہیرو ہے زہاق حبیب تنویر کا ڈراما ہے جی نہیں زہاق محمد حسن کا ڈراما ہے کیا یہودی کی لڑکی اور رستم و سوراب آگہہ سے کاسمیری کے ڈرامے ہیں بلکل آگہ سے کاسمیری کے ڈرامے ہیں یہودی کی لڑکی اور رستم و سوراب بستان خیال کے مصنف کیا ملہ وجی ہیں جی نہیں بستان خیال میر محمد تک ہی خیال کی ہے تو اس طرح سے آپ کا اے اور سی والا جو زمرہ ہے وہ صحیح ہوگا اے اور سی اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کا یہاں پہ چوتھ والا آپسن ہوگا آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو دو زمرے صحیح پہچاننے ہیں پہلا جو ہے وہ ہے سید اعتصام حسین کیا سید اعتصام حسین کی تصنیف ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ بلکل ہاں صحیح بات ہے اردو زبان کی تاریخ یہ کسی کتاب ہے کیا مرزا خلیل احمد بیک کیا یہاں بلکل صحیح بات ہے شوقہ سبزواری کی کیا زبان اور علم زبان ہے تو جی نہیں شوقہ سبزواری کی زبان اور علم زبان نہیں ہے بلکہ یہ کن کی ہے تو زبان اور علم زبان یہ عبدالقادر سروری کی ہے ٹھیک ہے کیا داستان زبان زبان اردو جدید کیا یہ شوقہ سبزواری کے جی نہیں شوقہ سبزواری کی کتاب کا نام ہے داستان زبان اردو ٹھیک ہے اگر صرف اتنا ہوتا تو یہ زمرہ صحیح ہو جاتا لیکن اس میں جدید بھی لگا کے کنفیوز کر دیا گیا ہے تو داستانے زبانے اردو تو شوقت سبزواری کی ہے داستانے زبانے اردو جدید یہ شوقت سبزواری کی نہیں ہے تو اس لئے یہ والا زمرہ آپ کا غلط ہو گیا تو صحیح آپ کا اے اور بی ہوگا اے اور بی اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کا یہاں پہ جو دوسرا والا آپسن ہے وہ صحیح جواب ہے تاج الملوک کس مسنوی کا کردار ہے بہت آسان سا سوال ہے گلزار نسیم کا کردار ہے تاج الملوک اگلا سوال یہاں پہ آپ کو کوڈ والا ہے اسے آپ کو میج کرنا ہے اور صحیح آپسن کو بتانے دیکھئے عشق نامہ جو ہے یہ کس کا ہے تو عشق نامہ عرفان صدیقی کا ہے یعنی کہ اے کا تین ہوگا وہ جو سائری کا سبب ہوا کلی ماجز کا ہے یعنی کہ بی کا ایک ہوگا گلے نگمہ فراگ گرک پوری کا ہے سی کا تین ہوگا اور آیات وزدانی یہ آپ کے یاس یہ گانا چنگیزی کا ہے تو اس طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو آپ کا جو زمرہ صحیح ہوگا وہ آپ کا کون سوالہ ہوگا آپ کا تیسرا والا آپسن ہو جائے گا ٹھیک ہے نا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ یہاں پہ دو زمرے صحیح ہیں کون سے دو زمرے صحیح ہیں تو امدہ دیوامہ سر شبلی نومانی اور رشید حسن صدیقی کیا یہ سبھی تنقید نگار جی نہیں مصر اور شبلی تو تنقید سے متعلق ہیں لیکن رشید حسن خواہ یہ محقق ہیں تو یہ والا زمرہ غلط ہو گیا سلام العزمی عبدالقہر جرجانی اور ابن رشیق یہ سبھی جو ہیں وہ تنقید سے متعلق ہیں حالی آل احمد سرور اور محمد حسن ان سب کا تعلق بھی تنقید سے ہے گیان چند جین اور جمیل جالبی یہ دونوں جو ہیں جمیل جالبی جو ہیں یہ کیا ہیں جمیل جالبی یہ محقق ہیں تو یہ والا زمرہ غلط ہو گیا تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بی اور سی آپ کا صحیح ہے بی اور سی جو افسن ہے وہ آپ کا چوتھا والا افسن ہے جو کی صحیح جواب ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں کو پہچاننا ہے کہ کون سا دو زمرہ صحیح ہے تو اگر آپ لوگ بڑے دھیان سے دیکھیں تو یہاں پہ پہلا جو ہے اس میں لکھا ہے کہ مشرقی ہندوستان کی زبانیں تو مشرقی ہندوستان کی زبانیں کون کون سی ہیں بنگالی آسامی اڑیا اور بیہاری تو یہ زمرہ بلکل صحیح ہے کیونکہ بنگالی آسامی اڑیا اور بیہاری یہ مشرقی ہندوستان کی زبانیں ہیں اگر شمالی مغربی ہندوستان کی زبانوں کی بات کریں تو کون سی ہیں لہندہ ہیں سندھی مغربی اور پنجابی یعنی کہ اے اور بی آپ کا جو زمرہ ہے وہ صحیح ہے ہم لوگ کہتے ہیں تحریف یعنی کہ چوتھ حوالہ آپسن ہمارا یہاں پہ صحیح جواب ہے کسی نظم میں خواتین کی زبان میں ہی ان کے جذبات کی ترجمانی کیا کہلاتی ہے تو اس کو ہم ریختی کہتے ہیں اگلا سوال ہے کہ شاعری کے سلسلے میں متعلق کائنات اور تفحصی الفاظ کو کس نقاد نے ضروری قرار دیا ہے تو متعلق کائنات تفحصی الفاظ اور اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے تین چیزیں جو شاعری کے سلسلے میں ضروری قرار دی ہے وہ کس نے دی ہے تو وہ تخیل متعلق کائنات اور تفحصی الفاظ یہ تین چیزیں التاف حسین حالی نے شاعری کے لئے ضروری قرار دی ہیں لیکن آپسن میں دو ہی چیزیں ہیں تو کنفیز مت ہوئے گا یہ دونوں چیزیں کن سے متعلق ہیں التاف حسین حالی سے متعلق ہیں چلیے باغو بہار کا تیسرا درویز کس ملک کے بادشاہ کا بیٹا تھا تو عجم کے بادشاہ کا بیٹا تھا باغو بہار کا تیسرا درویش یہاں پہ آپ کو دو زمرے صحیح بتانے ہیں ہوا کفر ثابت ہے وہ تمگاہ مسلمانی کے عزاوکہ کا سیدھا ہے جی نہیں نمک خان تکلم ہے فساحت میری کہا یہ انیس کی مرسیہ ہے بلکل صحیح بات ہے یہ انیس کی مرسیہ ہے کروں پہلے توہید یزدہ رکم تو یہ جو یہ جو مصرہ ہے وہ میر حسن کی مسنوی سر البیان کا ہے تو یہ زمرہ بلکل صحیح ہو گیا بی اور سی والا اگر زیگم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے پوچھے تو یہ انیس کا نہیں بلکہ مرزا دبیر کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بی اور سی آپ کا صحیح ہوگا بی اور سی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ دوسرے والے آپسن میں ملے گا آگے بڑھتے ہیں شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں کونسا صحیح ہے دیکھو میرا جی کیا بازیابی ہے یہ شفیق فاطمہ شیرا کی نظم ہے جوش ملی آبادی کی نظم کیا جنگل کی شہزادی ہے جنگل کی شہزادی جوش ملی آبادی کی نظم ہے شفیق فاطمہ شیرا کی کیا سمندر کا بلاوا ہے جی نہیں سمندر کا بلاوا شفیق فاطمہ شیرا کی نہیں بلکہ میراج کی ہے ٹھیک ہے اور اسمائل میرцевी کی آثارت سلف ہے تو یہاں پہ آپ کا بی اور ڈی صحیح ہے بی اور ڈی آپ کا تیسرا والا آپسن ہے جو کی جواب ہے یہاں پہ آپ کو مسننفین اور ان کے داستانوں سے متعلق زمرے دکھ رہے ہوں گے دو کالم دکھ رہے ہوں گے دونوں کو ملان کر کے بتانا ہے کہ کون سوالا آپسن صحیح ہے فضل علی فضلی کی داستان کون سی ہے تو فضل علی فضلی کی کربل کا تھا جو کی روزتو سودا کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا یہاں پہ حبیب تنویر ہیں حبیب تنویر کے ڈرامے کا نام ہے آگرہ بازار جو کی نظیر احمد کے اوپر انہوں نے لکھا تھا محمد حسن کے ڈرامے کا نام ہے زہاب جو کی امرجنسی پہ مبنی ہے ملہ وجہی کی تصنیف سبرس ہے جو کی اردو کی پہلی داستان یا پلی نسری کتاب ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اے کا تین اور بی کا چار اور سی کا دو اور ڈی کا ایک اس طرح سے آپ کا جو یہاں پہ تیسرا والا آفسن ہے نا وہ صحیح جواب ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ یہاں پہ شورا کو ان کی اصناف سے جوڑنا ہے اور آفسن میں سے صحیح آفسن آپ کو چوز کرنا ہے دیکھیں امجد حیدر آبادی کس لئے جانے جاتے ہیں روبائی کے لئے یعنی ایک آتین ہو گیا میرانیس مرسیہ نگاری کے لئے مشہور ہیں میر تک میر کو واسوخت کا موجد کہا جاتا ہے اور حالی نے مسددس لکھی تھی مسددس حالی مسددس مدو جزر اسلام جس پہ سرسید فقر کیا کرتے تھے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اے کا تین اور بی کا آپ کا چار اور سی کا آپ کا ایک تو یہاں پہ آپ کا جو ڈی کا ہوگا وہ دوسرا ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ جو تیسرا والا افسان ہے وہ صحیح مل جائے گا چلیے مسدد کی کتنی قسمیں ہیں تو مسدد کی آٹھ قسمیں ہوتی ہیں آگے یہودی کی لڑکی ڈراما میں کل کتنے سین ہیں تو ڈراما یہودی کی لڑکی جو کی کس کا ہے یہ آگہ شکاس میری کا ڈراما ہے اس میں کل اٹھارہ سین ہے ٹھیک ہے نا آگے بڑھتے ہیں علوویت کا یعنی کی سبلیمٹی کا نظریہ کس مغربی نقاد نے دیا تو لان جائنس نے علوویت کا نظریہ دیا تھا آگے اگلا سوال ہے کوئی ویرانی سویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا اس شیئر میں کون سی خصوصیت ہے تو یہاں پہ یوجسی نیٹ نے اس کا جواب استعارہ نہ مان کر کے تہہداری مانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یوجسی نیٹ کے مطابق تہہداری صحیح جواب ہے اچھا یہ شیئر کس کا ہے کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا مرزا غالب کا شیئر ہے یہاں پہ آپ کو سفر نامہ اور سفر نامہ نگاروں سے متعلق سوال ہے اس کو آپ کو میچ کرنا ہے اور بتانا ہے کون سوال آپسن صحیح ہوگا چلیے میں تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ سب ہی آپسن آپ لوگوں کو دیکھیں چلیے دیکھئے جاپان چلو جاپان چلو کس کا ہے تو جاپان چلو جاپان چلو یہ مجھ تباہ حسین کا ہے ٹھیک ہے اے کا تین ہوگا اور سفر نامہ رومو مصرو شام یہ کس کا ہے شبلی نومانی کا یعنی بی کا چار ہوگا مسافرانے لندن سرسید کا ہے اور ابن بطوتا کے تحقوب میں یہ ابن انشاء کا ہے تو اس طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کا اے کا تین بی کا چار سی کا دو اور ڈی کا ڈی کا آپ کا ایک یعنی کی پہلا والا افسان ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ افسانہ نگار اور ان کے افسانے کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں کون سے دو زمرے صحیح ہیں دیکھو کوریتولین حیدر کا کیا صرف ایک سیگریٹ کوریتولین حیدر کا افسانہ جی نہیں صرف ایک سیگریٹ کرشن چندر کا ہے اور فقیروں کی پہاڑی یہ کوریتولین حیدر کا ہے تو یہ دونوں زمرے آپ کے غلط ہو گئے اب باقی دو بچے تو ویسے ہی سہی ہوں گے کیونکہ دو ہی سہی ہیں دیکھو راجن سنگھ بیدی کا افسانہ ہے گرہن اور نیا کانون افسانہ منٹو کا ہے تو اس طرح سے سی اور ڈی آپ کا صحیح ہوگا سی اور ڈی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو تیسرا والا افسان ہے چلیے یہاں پہ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی آپ کو نشان دہی کرنی ہے کونسی ترتیب یہاں پہ زمانی اعتبار سے صحیح ہے دیکھو ان کتابوں میں سب سے پہلے آپ کی آبی حیات لکھی گئی لکھی گئی نا آبی حیات اس کے بعد پنجاب میں اردو ٹھیک ہے اس کے بعد مقدمہ شہر و شاعری اور سب سے آخر میں مرزا خلیل احمد بیگ نے اردو زبان کی تاریخ لکھی تھی تو اس طرح سے اگر آپ دھیان دیں تو آپ کا جو پہلا والا افسان ہے نا وہ صحیح جواب ہوگا آبی حیات پنجاب میں اردو مقدمہ شہر مقدمہ تاریخ زبان اردو اور اردو زبان کی تاریخ تو پہلا والا افسان ہمارا زمانی اعتبار سے صحیح ہے چلو یہاں پہ دیکھو اردو مولا غالب کی خطوط کا مجموعہ ہے بلکل ہے اس آباد خرابے میں خطوط کا مجموعہ نہیں یہ اکتر لیمان کی خود نوشتہ ہے ورود مسعود یہ مسعود حسین خاہ کی خود نوشتہ ہے کیا اس میں سترہ باب ہیں بلکل ورود مسعود میں سترہ باب ہیں خواب باقی ہیں کیا علی صدرہ جعفری خود نوشتہ جی نہیں آل احمد صدرہ کی خود نوشتہ خواب باقی ہیں یعنی کہ اے اور سی آپ کا جو زمرہ ہے وہ صحیح ہے اے اور سی آپ کا چوتھ حوالہ آپسن ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ عدب القاتب عدب القاتب کے مصنف کا نام کیا ہے تو ابن قطعبہ عبدالقاتب کے مصنف ہیں یہاں پہ بھی دو زمرے آپ کو صحیح چھٹنے ہیں دیکھو دیان سے دیکھو فسانِ آزاد یہ ناویل ہے فردوسِ بری بھی ناویل ہے گودان بھی ناویل ہے لیکن ہم وحیشی ہیں یہ افسان بھی مجموعہ ہے تو یہ زمرہ غلط ہو گیا ہوا نہ غلط باقی اگر آپ دیکھیں گے تو روشنی کی رفتار میں قرطولین حیدر کا افسان بھی مجموعہ ہے بابا لوگیاس احمد گدی کا افسان بھی مجموعہ ہے علاو سوہل احمد کا افسان بھی مجموعہ ہے تماشا گھر یہ بھی افسان بھی مجموعہ ہے کس کا سرندر پرکاس کا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بی والا زمرہ آپ کا صحیح ہوگا کیونکہ اس میں سبھی افسان بھی مجموعہ ہیں بجو کا افسانہ ہے ایک لڑکی افسانہ ہے تھنڈا گوست بھی افسانہ ہے لیکن فائر ایریا ناویل ہے یہ زمرہ غلط ہو گیا تیڑی لکیر ناویل ہے تو ابتو نسو بھی ناویل ہے آگ کا دریہ بھی ناویل ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بی اور ڈی آپ کا صحیح ہوگا بی اور ڈی آپ کا یہاں پہ دیکھیں گے تو تیسرا والا افسان صحیح ہوگا چلو اس کا جواب بتاؤ سبرس اور کتو مشتری ملہ وجہ کی تصانیف ہیں بلکل صحیح بات ہے رانی کیتکی کی کہانی کا اسلوب عربی اور فارسی آمیز ہے جی نہیں اس میں ہندی چھوٹ نہ کسی اور بولی کا میل ہے نپوٹ یعنی کہ یہ خالص ہندی میں لکھی گئی اس میں عربی فارسی آمیز عبارت نہیں ہے تو یہ والا بات غلط ہو گئی فسانِ آجائب دلی میں لکھی گئی جی نہیں کانپور میں لکھی گئی میرمان دلی میں پیدا ہوئے جی ہیں تو یہاں پہ اے اور ڈی آپ کا صحیح ہوگا اے اور ڈی آپ دیکھیں گے تو تیسرے والے افسان میں دیکھے گا اگلا سوال ہے شہر اور ان کے شیری مجموعہ سے مطالق نون میم راشد کا شیری مجموعہ ٹھیک ہے ایران میں اجنبی بلکل صحیح بات ہے اکترل ایمان کا بنتے لمحات ہے صحیح بات ہے جذبی کا نئی دنیا کو سلام ہے جی نہیں نئی دنیا کو سلام علیہ صدر جعفری کا ہے اور فیروزہ کی علیہ صدر جعفری کا جی نہیں فیروزہ جذبی کا ہے یعنی کہ سی اور ڈی آپ کا کلات ہو گیا اے اور بی جو آپ کا دو زمرہ ہے وہ صحیح ہے اے اور بی دوسرا والا افسن ہوگا ہمارا صحیح جواب شامت اعمال انشائیہ ہے کس کا احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے شامت اعمال چلو یہ بتاؤ کہ داستان باغو بہار ترجمہ ہے لیکن تب ازاد معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے اس پہ ابھی ہولڈ رکھتے ہیں باقی افسن پڑھتے ہیں پتا چلے گا ڈراما زہاق کسان تحریک کے پس منظر میں لکھا گیا جی نہیں محمد حسن نے ڈراما زہاق امرجنسی کے انیس سو پچیتر میں جو اندرہ گادی کے ذریعہ امرجنسی لگائے گئی تھی اس کے پس منظر میں ڈراما زہاق لکھا گیا تو یہ تو بات غلط ہو گئی سوریہ جو ہے وہ ڈراما انار کلی گا کدھر ہے بلکل انار کلی جو نادرہ ہوتی ہے اس کی بہن ہوتی ہے سوریہ تو یہ والی بات بلکل صحیح ہے امانت لخنوی ایک کامیاب دستان نویس تھے کیا یہ دستان کے لیے جانے جاتے ہیں جی نہیں یہ تو ڈراما کے لیے جانے جاتے ہیں اردو کا پہلا باقیدہ ڈراما امانت لخنوی کا اندر سبہ ہے تو یہ والا غلط ہو گیا تو اب آپ دیکھیں گے تو ایک ہی زمرہ تو صحیح ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے دو صحیح ہیں تو ایک صحیح ہے تو باقی آپ یہاں پہ سی اگر صحیح ہے تو باقی آپ کو ایک کو صحیح ماننا ہی پڑے گا کیونکہ بھاگو بہار تبازات تو معلوم ہوتی ہے لیکن یہ ترجمہ ہے مرزا تحسین تحسین کی نو طرز مرسا کا اور نو طرز مرسا محخوظ ہے قصہ چہار درویس کا تو اس طرح سے آپ کا اے اور سی والا جو زمرہ ہے وہ صحیح ہوگا اے اور سی آپ کا پہلا ہی والا اپسن ہے جو کی ہمارا جواب ہو جائے گا عبدالقادر سروری نے مارفیم کے لیے کون سا اردو لفظ استعمال کیا ہے تو تشکیلہ لفظ عبدالقادر سروری نے استعمال کیا ہے عبدالقادر سروری نے عبدالقادر سروری نے تشکیلہ لفظ استعمال کیا ہے مارفیم کے لیے تحقیق کسی عمرو کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے یہ جو قول ہے تحقیق سے متعلق کس کا ہے تو یہ قول قاضی عبدالود کا ہے قاضی عبدالود کہتے ہیں کہ تحقیق کسی عمرو کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کا نام ہے لوگت میں کون سا شورا کا تخلص جو ہے یہاں پہ چار شورا کے تخلص دیئے گئے ہیں کون سا زمرو جو ہے وہ صحیح ہوگا تو دیکھو سب سے پہلے تو علیف آئے گا تو یہاں پہ جو آپ کا سی والا ہے یہ تو گلت ہو گیا اس پہ آپ دیکھو ایما آپ دیکھو علیف کے بعد میم آئے گا یا فی آئے گا ٹھیک ہے تو فی پہلے آئے گا ٹھیک ہے تو میم والا جتنا ہے وہ کٹ گیا اس طرح سے اسگر فانی مومن اور میر اس طرح سے آپ کا جو بی والا افسن ہے وہ صحیح جواب ہوگا ناٹی شاستر کے تصنیف کس نے کی تو آچار بھرت مونی نے ناٹی شاستر لکھا دو زمرے یہاں پہ صحیح ہیں اردو اسٹیڈ راموں کے فروگ میں فارسی یا پارسی 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 تھیریٹیکل کمپنیوں کا اہم رول رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح ہے آگاہ شکا سمیری کردو ڈرامے کا سیکس پیئر کہا جاتا ہے بلکل کہا جاتا ہے مقالموں کے بغیر بھی ڈرامے لکھے جا سکتے ہیں کہ یہ سنبھو ہے بلکل ممکن نہیں آرے یار ڈائلاک کے بغیر کیسے آپ ڈراما لکھو گے اندر سبا کے مصنف حبیق تنویر نہیں ہیں بلکہ امانت لکھنوی ہے تو اس لئے اے اور بی آپ کا جو زمرہ ہے وہ صحیح ہوگا اے اور بی دوسرا والا افسن ہے عدبی تحقیق مسائل اور تجزیہ یہ کس کی تصنیف ہے رشید حسن خان کی تصنیف ہے شاعر کی نظموں کے لحاظ سے دو زمرے صحیح ہیں کون سے دو زمرے صحیح ہیں آپ کو بتانا ہے دیکھئے گا دھیان سے ایک می سیمی بدن یہ کس کا ہے ایک می سیمی بدن یہ اکبر علابادی کی نظمیں لیکن شہر آسوب اکبر علابادی کی نہیں بلکہ شبلی کی ہے تو اس لئے یہ والا غلط ہو گیا مادر وطن بے سباتی دنیا اور بیر بہوٹی یہ تینوں نظمیں کس کی ہیں چکبست کی ہیں جی ہاں یہ سب ہی نظمیں بریز نرائن چکبست کی ہیں تو یہ والا زمرہ آپ کا صحیح ہو گیا اے عشق کہیں لے چل او دیس سے آنے والے بتا اور وادی گنگا میں ایک رات کیا یہ سب ہی ایک ہی شاعر کی نظمیں ہیں جی ہاں کس کی اختر شیرانی کی تو یہاں پہ سی والا زمرہ غلط ہے نظرِ علیگر اور آوارہ نظرِ علیگر اور آوارہ یہ مجاز کی ہیں لیکن چاہت تارو کا بن چاہت تارو کا بن کس کی ہے مخدوم کی ہے تو یہ والا غلط ہو گیا تو صحیح آپ کا کون سا ہوگا بی اور سی ہوگا بی اور سی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھے گا بی اور سی پہلے والے آپسن میں ان میں سے کون سی نظم اخترالیمان کی ہے تو یہاں پہ حویلی تو اخترالیمان کی ہے نہیں کیونکہ یہ حویلی آپ کی کس کی ہے ساہر کی ہے باز آمد یہ اخترالیمان کی ہے ٹھیک ہے نا چلیے خواب باقی ہیں خودنوست کس کا ہے تو آلِ احمد سرور کی خودنوست ہے خواب باقی ہیں ہندوستان کی جدیز زبانوں کی پیدائیس پراکرتوں سے نہیں بلکہ اب بھرنسوں سے ہوتی ہے یہ رائے کس نے دی تو مسعود حسین خان کی یہ رائے ہے کہ ہندوستان کی جدیز زبانوں کی پیدائیس پراکرتوں سے نہیں بلکہ اب بھرنسوں سے ہوتی ہے چلیے سراسر عشق کے ہے اس میں رازہ کیے سو بار عشق بازی عشق بازہ تو یہ جو شیر ہے کس مسنوی سے لیا گیا ہے تو مسنوی ابن انشاہ کی ابن نشاہ کی مسنوی فول بن سے یہ لیا گیا ہے جس میں ستر ست چوالے سشار ہیں تو مسنوی فول بن سے یہ شیر ماخوز ہے دلی کالیج کے پہلے پرنسپل تو جوزف ہینری ٹیلر مختر جے اس ٹیلر جوکے یہ دلی کالیج کے پہلے پرنسپل تھے کب دلی کالیج بنا تھا آپ کو پتا ہے چلیے یہاں پہ آپ کو میچ کرنا ہے اور بتانا ہے کون سا والا آپسن سید دیکھئے ڈاکٹر مسود حسین خان کی کتاب کا نام ہے مقدم ہے تاریخ زبان اردو یعنی اے کا تین ہوگا محمود شیرانی کی کتاب ہے آپ کی پنجاب میں اردو یعنی کی بی کا ایک ہوگا عبدالقادر سروری کی کتاب ہے زبان اور علم زبان یعنی کی سی کا آپ کا دو ہوگا اور مرزا خلیل احمد بیک کی ہے اردو زبان کی تاریخ یعنی کی اگر آپ دیکھیں تو دوسرا والا آپسن ہمارا صحیح جواب ہوگا خوست کو ہے نشاتکار کیا کیا نہ ہو جینا تو نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا خوست کو ہے نشاتکار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا اس میں کون سی سنات ہے اس میں سنت تزاد ہے سنت تزاد کو یہ سنت تباک کہتے ہیں ٹھیک ہے گھوما کے پوچھ دیا تھا تو سنت تباک یعنی سنت تزاد ہے اس میں کیونکہ مرنا جینہ دونوں ایک ساتھ آیا دو اپوزیٹ ورڈ آیا ہے تو یہاں پہ دوسرا والا آپسن ہمارا صحیح جواب ہوگا علم علم معنیات کو لسانیات میں لسانیات سے علم معنیات کو لسانیات میں پہلی بار کس نے علاہدہ شک کے طور پر پیش کیا تو لے سنگھ نے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا دوسرا والا آپسن صحیح جواب ہوگا دو زمرے مکمل شیر کی حیثیت سے صحیح ہیں اور دو غلط ہے کونسا دو صحیح ہے تو اگر آپ دیکھیں تو جو سی والا ہے دل کو سکون روح کو آرام آ گیا موتا گئی کی دوست کا پیغام آ گیا یہ آپ کا صحیح ہے اور آپ اگر دیکھیں تو کونسا صحیح ہے اے اور بی آپ کا صحیح ہے جی ہاں تو دل کو نہ پوچھئے مار کا ہے حسن و عشق دل کو نہ پوچھئے مار کا ہے حسن و اکثر تیرے بے غیر بھی آرام آ گیا یہ والا صحیح ہے روح کو سکون دل کو آرام آ گیا بے اختیار لپے تیرا نام آ گیا تو یہ جگر کے دونوں شیر ہیں ٹھیک ہے تو جگر کا جو شیر ہے اس میں کونسا دوست جو شیر ہے وہ صحیح ہے تو یہاں پہ اے اور بی تو جو میں نے پیپر دیا تھا وہ دیا تھا لیکن اے اور بی میں نے لگا تھا لیکن اے اور بی صحیح نہیں ہے بلکہ یہاں پہ سی اور ڈی صحیح ہے ٹھیک ہے دیکھو پھر سے دیکھو دل کو سکون روح کو آرام آ گیا موت آ گئی کی دوست کا پیغام آ گیا جگر کا شیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دل کو نہ پوچھ مار کہے حسن و عشق میں کیا جانئے غریب کہاں کام آ گیا ٹھیک ہے جب کوئی گردش جب کوئی ذکر گردش یا یام آ گیا بے اختیار لپے تیرا نام آ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا تین شیر میں نے بتا دیا لیکن یہاں پہ جو دو شیر صحیح ہیں وہ سی اور ڈی والے ہیں سی اور ڈی والے یہ دونوں شیر صحیح ہیں سی اور ڈی آپ کا یہاں پہ چوتھا والا آپسن ہے ٹھیک ہے چلو یہ سوال میرا گلت ہوا تھا ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں کتنے سوال آپ سبھی لوگوں کے صحیح ہو رہے ہیں کمنٹ میں بتانا پھر میں بھی بتاؤں گا میرے کتنے سے ہوئے چلو یہاں پہ نابلوں اور ان کے کرداروں کے نام دیئے گئے ہیں بتانا ہے کون سا کردار کس کا ہے تو چھمی جان فسانِ آزاد کا ہے سلطانہ یہ کس کا ہے خدا کی بستی کا ہے نعیم اداس نسلے کا ہے اور داتا دین پندیت ہوتا ہے گودان کا ہے تو اس طرح سے اے کا تین اور بی کا ایک اے کا تین اور بی کا ایک اور سی کا چار اور ڈی کا دو یہ والاپ کا چوتھا والاپ سن صحیح جواب ہوگا گوھر سے پڑھنا ہے اور کون سا دعویٰ اور کون سا دلیل سے یہ بتانا ہے دعویٰ ہے کہ میر امن اردو کے ایک اہم داستان نویس ہیں بلکل صحیح بات ہے دلیل دی جارے کیونکہ انہوں نے بوستانے خیال لکھی بوستانے خیال یہ تو میر محمد تک کی خیال نے لکھی تھی تو دعویٰ تو صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے آگے اگلا سوال ہے گوھر سے پڑھئے کسی بھی زبان کا عدب ترجمے سے سروتمند ہوتا ہے ترجمے کی بدولت مختلف زبانوں کے علماء اور عدب اور علوم سے واقفیت ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو دعویٰ ہے کہ زبان کو کسی بھی زبان کسی بھی زبان کا عدب ترجمے سے سروتمند ہوتا ہے اور ترجمے کی بدولت مختلف زبانوں کے علماء اور عدب اور علوم سے واقفیت حاصل ہوتی ہے تو یہاں پہ جو دونوں زمرہ دونوں کو غلط قرار دیا گیا ہے یو جیسی نیٹ کی افیشل آنسر کی کے مطابق دونوں غلط ہیں ٹھیک ہے آپ کا اس سے متعلق کیا رائے ہے آپ کمنٹ میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو آنسر کی ہے اس کے مطابق دونوں غلط ہیں چلو تاریخ وفات کی اعتبار سے صحیح ترتیب کی آپ کو نشان دہی کرنی ہے کون سب سے پہلے انتقال کیا ان میں سے تو آپ گوھر سے دیکھیں گے تو امداد امام اثر آپ کو ایسا نام لگے گا جو ان میں سب سے زیادہ بزرگ ہے ٹھیک ہے تو امداد امام اثر اس کے بعد کون تو امداد امام اثر کے بعد آپ کے کلمت دین احمد ہوں گے محمد حسن ہوں گے اور سب سے آخر میں شمس الرحمان فاروقی تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو ڈی والا افسن آپ کا صحیح جواب ہوگا تاریخ ولادت کے اعتبار سے آپ کو صحیح ترتیب بتانی ہے کون سب سے پہلے پیدا ہوا ٹھیک ہے تاریخ ولادت کے اعتبار سے تو ان میں سب سے پہلے بریز نرائن چکبست پیدا ہوئے پھر مہید دین مخدوم پیدا ہوئے اس کے بعد فائز احمد فائز اور سب سے بعد میں ساہر لدیانوی چکبست مخدوم فائز اور ساہر لدیانوی یعنی کی آپ بی والا جو زمرہ ہے وہ صحیح ہے چلو یہاں پہ ملاؤ اور بتاؤ کون سوال آپ سن صحیح ہوگا دیکھو دیان دو بریز نرائن چکبست کی نظم کون سی ہے خا کے ہند ہے ٹھیک ہے تو ایک آپ کا تین ہوگا ایک تین ان دونوں میں تو نہیں ہے تو ان پہ تو آپ گور نت کرو اس کو دیکھو سی اور ڈی کو میرا جی کی جاتری ہے یعنی بی کا آپ کا دو ہوگا بی کا دو یہاں پہ ہے اختر علیمان کی باز آمد ہے یعنی کی سی کا سی کا کیا ہوگا دیکھو دیان دو پھر سے بی کا کیا ہوگا آپ کا چار نہ ہوگا تو بی کا چار چوتھے والے آفسن میں ہے سی کا ایک ہوگا اور ڈی کا چکلے یعنی کی سائل دیان کی چکلے اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو چوتھا والا آفسن ہے وہ سہی آئے گا پھر سے ملا دیکھو بریج نرائن چک بست کی خاک ہند میرا جی کی جات تری ہے اخت لیمان کی باز آمد ہے اور سہر لدیان کی چکلے اس طرح سے آپ کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ چوتھ والا آفسن ہو جائے گا آگے اگلا سوال آپ کے سامنے ہے حکمت وغیرہ کے مضامین ہوتے ہیں صحیح بات ہے روبائی میں چار مصرے کم سے کم ہوتے ہیں روبائی میں چار ہی مصرے ہوتے ہیں روبائی کے تمام مصروں میں خیال غیر مرتوب نہیں مرتوب ہوتے ہیں چار مصرے میں ایک ہی خیال ہوتا ہے روبائی عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہیں چار کے تو اے اور ڈی آپ کا صحیح ہوگا اے اور ڈی اگر آپ دیکھیں تو تیسرے والے آپ سن میں دیکھے گا چلو غالب جدید شورا کی محفل میں یہ کس کا انشائیہ ہے تو کنہیہ لال کپور کا انشائیہ ہے غالب جدید شورا کی محفل میں دبستان لخنو کا شاعر ان میں سے کون ہے تو شیخ امام بخص ناسیخ یہ دبستان لخنو سے تعلق رکھتے ہیں نظام اروجی سمرکندی کی تصنیف ان میں سے کون سی ہے تو چہار مقالہ نظام اروجی سمرکندی کی تصنیف ہے یہاں پہ دعویٰ اور دلیل دی گئی ہے پہچاننا ہے کہ کون سوال آف سن سی دعویٰ ہے کہ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں کیا دعویٰ سی بلکل سی غالب میرے خیال سے سب سے بڑے شاعر ہیں دلیل اس کے دی جار یہ ہے کہ انہوں نے یعنی غالب اردو کے بہت بڑے نہیں اس لئے دعویٰ تو صحیح ہے دلیل غلط ہے تو دعویٰ درست ہے لیکن دلیل درست نہیں ہے تو یہاں پہ بی والا افسان ہمارا صحیح جواب ہوگا یہاں پہ بھی دعویٰ اور دلیل دی گئی ہے اس کو پڑھئی اور بتائی کون سوال افسان صحیح ہوگا انہوں نے ہندی میں بھی افسان لکھ ہے اس لئے عظیم ہے تو ان کی عظمت میں کوئی کمی ہوتی نہیں تو اس لئے دلیل غلط ہوگئی تو دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے تو دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے اچھا دلیل بھی صحیح ہے میں نے لگا دیا تھا تو غلط ہے ہمارا یہاں پہ دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے دلیل غلط ہے یہاں پہ آپ کا جو 196 جو کوشن آئیڈی ہے اس کا جواب آپ کا کیا ہوگا اس پہ مجھے ایک بار گور کرنا پڑے گا دعویٰ صحیح ہے اچھا ہاں بھی بھی ہے نا اس میں دیکھو پریم چند ایک عظیم افسانہ نگار ہیں صحیح بات ہے کیونکہ انہوں نے ہندی میں بھی ہندی میں ہی نہیں ہندی میں بھی ہندی میں بھی لکھا عظیم ہے اس لئے اردو اور ہندی دونوں میں لکھ دیا اگزام میں میں نے صحیح لگ لیکن یہاں پہ لوگ کو تھوڑا سا کنفیز ہو گیا تھا چلو یہ سوال میرا غلط ہوا تھا کس رسالے نے رومانوی تحریک کو فروغ دیا تو رسالہ مخزن نے رومانوی تحریک کو فروغ دیا ان میں سے کون سی آل احمد سرور کے مزامین کا مجموعہ ہے دیکھو مسررس سے بصیرت تک یہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے دو زمرے صحیح ہیں کون سے صحیح ہیں داستان کے بنیادی جزہیں صحیح بات ہے میر امن کی بنیادی سناخت گنج خوبی کی وجہ سے گنج خوبی کی وجہ سے نہیں ان کو جانا جاتا ہے باغ و بہار کی وجہ سے تو یہ بات غلط ہو گئی سبر سقو آسی کی نہیں بلکہ ملہ وجہ کی تصنیف یہ بات بھی غلط ہو گئی اردو داستانوں میں ہماری تہذیب و معاشرت کی بھر پور اکاسی ملتی ہے یہ بات صحیح ہے یعنی اے اور ڈی آپ کا صحیح ہوگا اے اور ڈی تیسرے والے آف سن میں ہے اپنے بے خواب کے واروں کو مکفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا تو یہ جو مصرہ ہے کس کی نظم کا حصہ ہے تو تنہائی نظم جو فیض امد فیض کی ہے اس سے ماخوز ہے یہ دو مصرہ اپنے بے خواب کے واروں کو مکفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ چلتے ہیں دار ترجمہ کس کی نگرانی میں قائم ہوا تھا تو مولوی عبدال حق کی نگرانی میں انہی کی محنت کی بدولت دار ترجمہ عثمانی حیدر آباد میں قائم ہوا نابل فردوس بری کے پہلے باپ کا عنوان کیا ہے تو پریوں کا گول یہ فردوس بری کے پہلے باپ کا عنوان ہے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی آپ کو نشان دہی کرنی ہے تو سب سے پہلے ناسک کا نام آئے گا اور سب سے آخر میں شمیم حنفی یعنی کسی والا افسن صحیح ہوگا لندن کے سفر میں سر سید کے ساتھ حامد اور محمود شامل تھے کہ یہ بات صحیح ہے جی ہاں صحیح ابن بطوتہ کے تاقب میں شیبلی کا سفر نام ہے جی نہیں ابن مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ احمد جمال پاشا کا انساء یعجی نہیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ سجاد حضر یلد رم کا اس لئے یہ بات غلط ہوگئی مجتبہ حسین کا سفر نام جا پان چلو جا پان چلو کی اشارت پہلی بار 1983 میں ہوئی تھی یہ بات بلکل صحیح ہے تو a اور d آپ کا صحیح ہوگا a اور d یہ دوسرا والا افسن ہے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب سب سے پہلی داستان کون سب رس تو دیکھو سب رس کہاں پہلے پہ ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس نے بھی نہیں تو یہ سی والا افسن آپ کا صحیح ہوگا ٹھیک ہے 1045 حجری میں لکھے گئی 1635 میں تو سب سے پہلے سبر رسی نہ ہوئی چلو ناکد اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں کون سے دو زمرے صحیح ہیں آپ کو بتانا دیکھو آل احمد سرور حسین کی ہے محمد حسن کا سناشا چہرے کیا محمد حسن کی تصنیف ہے بلکل صحیح بات ہے محمد حسن کی تصنیف شمص رامان فاروقی کی تصنیف کیا نئے پرانے چراغ آل احمد سرور کی ہے تو یہاں پہ آپ کا اے اور سی یہ دو زمرہ صحیح ہوگا چلو اس کا جواب بتاؤ آپ سبھی لوگ رانی کی کہانی کے کردار کا نام سورج بھان ہے یعنی اے کا تین ہوگا فسان اجائب کا کردار جو ہے وہ کون سا ہے تو فسان اجائب کا کردار ملک نو بہار ہے باغ و بہار کا آپ کا بیدار بخت ہے اور بوستان خیال یہ ملک مہنگار ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو کون سا والا افسن سہی ہوگا تو آپ کا یہاں پہ دیکھ لیجئے تیسرا والا افسن ہمارا سہی جواب ہوگا ٹھیک ہے چلو ایک بار پھر سے ملا لینا رانی کیتکی کی کہانی یہ سورج بان کردار باغو بہار کا کردار بختار بیدار بخت ہے چلو تاریخ بلادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب آپ کو بتانا ہے سب سے پہلے ان میں سے کون پیدا ہوا تو سب سے پہلے پندت رتن نات شرسار پیدا ہوئے تو یہاں پہ دیکھو عبدال علیم شرر دیا یہ والا غلط ہوگیا دو تو آپ کا ہوگا نہیں آف سن بھی کو بھول جاؤ پندت رتن نات سرسار اٹھار سو سیت آلیس میں پیدا ہوئے اٹھار سیت آلیس میں اجائے بات فرنگ پہلا سفر نامہ بھی شائع ہوا تھا یاد رکھنا تو پندت رتن نات سرسار اٹھار سیت سیت مرزا حادی رسوہ پہلے پیدا ہوئے اٹھار سو انٹھا ون میں اس کے بعد دو سال بعد عبدالحلیم شرر اٹھار سو ساٹھ میں پیدا ہوئے اور انتظار حسین تو جلدی انتقال ہوئے دوہزار سولہ میں تو اس طرح سے آپ کا جو ڈی والا زمرہ ہے وہ صحیح جواب ہوگا جملوں کی ساخت کے متعلیہ کو کیا کہتے ہیں تو نہوے ترقی بھی کہتے ہیں جملوں کی ساخت کے متعلیہ کو نہوے ترقی بھی کہتے ہیں دو زمرے سہیں کون سے دو زمرے سہیں دیکھو دیان سے ملا وجہ ابن نشاتی اور غواسی کیا یہ سب ہم اس رہے یا فر نظام ہم ہم اس رہے یا پھر ملک خشنود مکیمی اور رستمی یہ سب ہم اس رہے یا پھر ابنے نشات ملا بجی اور نظام بیدری یہ سب ہم اس رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس رہی سے دو زمرے سہیں وہ کون سے ہیں ملا بجی اپنے نشات اور غواسی یہ تینوں ہم اس رہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں تینوں کا تعلق آپ کا کہاں سے ہے تینوں کا تعلق آپ کا کتب شاہی بادس سے ہے اور ملک خشنود رستمی اور مکیمی یہ سب ہم اس رہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو اے اور سی جو دو زمرہ ہے وہ لڑکی اور بھی دوسرا والا افسن ہے چلو تاریخ وفات کے لحاظ سے آپ کو بتانا ہے کون سا یہاں پہ افسن آپ کا صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے تاریخ وفات کے لحاظ سے سب سے پہلے کس کی وفات ہوئی یہ آپ کو دیکھنا ہے امتیاز علی عرشی قاضی عبدال ودود یا پھر مجنو گورک پوری یا پھر مہید دین قادری زور تو دیکھو دیان سب سے پہلے مہید دین قادری زور 1962 میں گئے دنیا سے اس کے بعد امتیاز علی عرشی گئے ٹھیک ہے اس کے بعد قاضی عبدال ودود دیکھو دیان دو امتیاز علی عرشی پہلے انتقال کیے زور سب سے بعد میں تو اس کو تو ویسے ہی کر دو یہاں پہ مہید دین قادری ہے لیکن اس کے بعد امتیاز علی عرشی ہے پھر قاضی عبدال ودود مجنو گورک پوری تو یہی آپ کا صحیح ہو گیا کیونکہ 1862 میں قادری زور امتیاز علی عرشی 1981 میں قاضی عبدال ودود 1984 میں اور مجنو گورک پوری نے انتقال کیا 1988 میں تو دوسرا والا جو آپ سن ہے وہ ہمارا صحیح جواب ہوگا لوگت میں کون سا جو آپ سن ہے وہ صحیح سے بیٹھے گا الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی تو سب سے پہلے شوق ہوگا دیکھو ہجر نہیں ہوگا ہجر میں یہ چھوٹی ہے نہیں ہے وہ حمزہ ہے حمزہ ہے تو اس لئے آپ چھوٹی ہے لیکن چھوٹی ہے تو بڑی باد میں آتی ہے نا تو چھوٹی ہے ہجر میں بڑی ہوتی نا تو آپ اس کو پہلے کر دیتے چھوٹی ہے بہت آخر میں آتی ہے پڑھیں گے پورا تو یہ چھوٹی ہے بڑی چھوٹی ہے آپ کو بہت لاشٹ میں دکھے گی یہ والی ہے اس لیکھتے ہیں یہ چھوٹی ہے آخر میں آتی ہے تو اس لئے آپ کا شوق مرگ وصل اور ہجر ہے دوسرا والا افسان یہ صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے چلو یہاں پہ اس کو میز کرو مہی الدین قادری زور کی کتاب کون سی ہے تو سر گزست غالب ہے نصر الدین حاسمی کی کتاب کون دکن میں اردو ہے رشید حسن خان کی ہے انشاء اور تلفز مولوی عبدالحق کی چند ہم اس رہے اس طرح سے اگر آپ لوگ میز کریں تو آپ کا جو صحیح زمرہ ہوگا وہ کون سوالہ ہوگا تو یہاں پہ آپ کا جو تیسرا والا آف سن ہے وہ صحیح جواب ہو جائے گا میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کی نہیں ہر دم متغیر تے خیلت کے نظریات اس شیئر میں شائر کس سے مخاطب ہے چلو کمنٹ میں آپ سبھی لوگ بتانا کہ یہ جو مصرہ ہے کس نظم سے ماخوض ہے اس میں شیئر مخاطب ہے وہ خدا سے ہے آگے اگلا سوال ہے دلی ورنکولر ٹرانسولیشن سوسائیٹی کس کی کوشس سے قائم ہوئی تو مشٹر بتروز روشنی کی رفتار اس میں شامل کون کون سے افسان ہیں تو کوھرے کے پیچھے نظارہ درمیہ ہیں ہسب نصب اور دو سیعہ یہ روشنی کی رفتار میں شامل افسان بھی مجموع ہیں سوری افسان بھی مجموع روشنی کی رفتار میں شامل یہ افسان ہے کوھرے کے پیچھے نظارے درمیہ ہیں اور ہسب نصب اور دو سیعہ چلو ارستو کی کتاب کا اردو میں بوتی کا کے نام سے ترجمہ عزیز احمد نے کیا تھا شریعت کے نام سے شمس الرحمن فاروق نے کیا تھا جمیل جالب نے بھی بوتی کا ترجمہ کیا تو یہاں پہ آپ کا جواب عزیز لاتھل کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھولنے میں دکت ہو رہی ہے سندر لال یہ کس افثانے کا کردار اللہ جونتی کا سندر لال لاجونتی کا ہزبنڈ ہوتا ہے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کون سی ہوگی تو زمانی اعتبار سے سب سے پہلے نظیر ہوگی پھر حالی ہوں گے اس کے دو دو صحیح ہیں اور دو غلط ہیں کون سے دو صحیح آپ کو یہ بتانا ہے دیکھو مرزا میر مرزا دبیر اور میر خلق کیا یہ سب ہم آس رہے ہیں یا مرزا میر میر خلق اور مرزا فصی یہ سب ہم آس رہے ہیں تو دیکھو میر مرزا دبیر یہ تو شاگرد ہیں میر مرزا میر کے اور میر خلق یہ تو باپ میر آس سب ہوں گے کیونکہ میر آس مرزا دبیر ہم آس رہے ہیں مرزا میر خلق اور مرزا فصی یہ سب ہم آس رہے ہیں اور جوش جوش مظہر جمیل مظہری اور وحید اختر یہ تینوں آس رہے ہیں تو ب اور ڈ یہ دونوں آپ کا صحیح جواب ہوگا سہدیو رمانی کس ناویل کا کردار ہے تو یہ فائر ایری یا سحمد گدی کا جو ناویل ہے اس کا کردار ہے سہدیو آیسی نظم کو کیا کہیں جس میں شاعر محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے ہم کی دیتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے واسوخت اگلا سوال ہے کہ سبرس میں شہزادے کو کس کی تلاش تھی تو سبرس جو کی داستان ہے اردو کی پہلے داستان مللہ وجہ کی اس میں شہزادے کو آب حیات کی تلاش تھی یہاں پہ آپ کو بتانا ہے دو صحیح زمر کونس دیکھو کدامہ ابن جعفر ابن رشیق اور ابن کتیبہ یہ سبھی عربی شریعات سے متعلق عربی تنقید یا عربی نقاد ہیں یہ سبھی لوگ ان کا تعلق عدوی تنقید سے ہے ٹھیک ہے شمس کیس رازی اور روزی سمرکند یہ دونوں فارس ہیں لیکن امتیاز علیہ سی یہ تو اردو کے ہو گئے آپ کے محقق تو یہ تو غلط ہو گیا قاضی عبدالو محقق امتیاز علیہ عرشی بھی محقق ہیں اعتصام حسین یہ تنقید نگار ہیں تو اس میں محقق اور تنقید کا زمرک یہ بھی غلط ہو گیا اس میں سبھی اردو کے ناکد ہیں تو اس طرح سے اے اور ڈی آپ کا صحیح ہوگا اے اور ریپورتاز یہ ریپورتاز پاودے کس کے مصنف کون ہے کرشنس چندرے ہیں ٹھیک ہے جو چوتھی ترقی پسند تحریک ہوئی تھی کہاں پہ ہیدر آباد میں اس کے بارے میں پاودے ریپورتاز میں کرشنس چندرے نے لکھا ہے یہاں پہ آپ کو پہچاننا ہے کون سا زمرہ سا یہ دیکھو فسان آزاد پریم چند کی تصنیف ہے بلکل نہیں اداس نسلے کے مصنف شوکر صدی کی جی نہیں ناول بستی یہ انتظار حسین کی ہے بلکل انتظار حسین کی افصان مجموع بابا لوگ کے مصنف گیا سحمد گدی ہیں بلکل صحیح بات ہے تو یہاں پہ سی اور دی آپ کا یہاں پہ دوسرا والا افصان ہے صحیح زمرے کی آپ کو نسان دہی کرنی ہے میں بس میج کر کے افصان بتا دوں گا آپ لوگ خود دیکھئے گا اسم آزم کس کا ہے شہریار کا آتش گل کس کا ہے آتش گل جگر کا ہے سخن مختصر جذبی کا ہے نشات رو اسگر گونڈوی کا ہے اس طرح سے اے آپ کا چار ہوگا اور آپ کا بی کا تین ہوگا اے کا چار اور بی کا تین یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے باقی سی کا ایک اور ڈی کا دو باقی آپ لوگ خود سے ملائیے گا تو یہاں پہ دوسرا والا جو زمرہ ہے وہ آپ کا دوسرا والا ہوگا کی تیسرا والا ہوگا جی بتاؤ پھر سے ملاؤ دیکھو اے کا اے کا چار اے کا چار ہوا اب بی کا آتش گل یہ جگر کا ہے ٹھیک ہے تو بی کا ہوا آپ کا ایک سی کا آپ کا ہوا دو اور دی کا آپ کا ہوا نشات روح اسگر گونڈوی کا ہے تو دی کا ہوا تین ٹھیک ہے تو دی کا تین ہوا اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا کون سا 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 ہوگا تیسرا والا آپ سا سا ہوگا ٹھیک چلو یہاں پہ دیکھو پیسے جا گیا پیسے کو نہیں پڑھوں گا ٹھیک ہے سیدھے سوالات پہ آتا ہوں زہر دیکھ کر یہاں پہ دیکھو منظور مذکورہ بالا اقتباس میں مبارک نے شہزادے کو مارنے کے لیے کون سی تدبیر تجویز کی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو چار اپسن میں جنگل میں مار کر گار دینے کی تجویز کی تھی یہ جو پیسے آپ کو اس برنیٹ میں آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا بھاگو بہار سے آیا تھا چلو دوسرا سوال دیکھو مذکورہ بالا اقتباس میں ملک صادق کون تھا تو ملک صادق یہ جینو کا بادشاہ تھا اگلا سوال ہے سے مطالق ہے یہ جو اوپر اقتباس آپ سے پوچھا گیا ہے اگلا سوال ہے ابو جہل سے مراد کون ہے تو شہزادے کا چچا اس پیسج میں ابو جہل کہل آیا ہے اگلا سوال آپ کے سامنے ہے بوزنا کا مفہوم ہے تو بوزنا کے معنی بندر کے ہیں اگلا سوال جو ہے وہ آپ کا ایک شیری ٹکڑا دیا ہوا ہے یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرسیہ کا کچھ بند دیا گیا ہے اور اس سے متعلق سوال ات ہے مذکورہ بھالا لفظ میں سجادہ تاعت سے مراد کیا ہے تو سجادہ تاعت سے مراد آپ پڑھیں گے پیسے تو پتا چلے گا جا نماز ہے اگلا سوال ہے کہ اس شیری اقتباس کے تیسرے بند میں لفظ سف در جررار کے کیا معنی ہیں تو دلیر اور بہادر ٹھیک ہے دلیر اور بہادر جررار کو کہتے ہیں اگلا سوال ہے کہ امام دو جہاں سے شاعر نے کس سخص کی طرف اشارہ کیا ہے امام دو جہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نظم ہے وہ آپ کی مرسیہ سے متعلق ہے اور مرسیہ امام حسین اسلام سے زیادہ متعلق ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں گے میرا نے اس میں امام دو جہاں حضرت امام حسین کو کہا ہے چلو یہاں پہ دیکھو مگر احمد کے نواسے کا ندامن چھوڑا یہاں پہ احمد کے نواسے سے مراد کون ہیں تو احمد کے نواسے دو تھے امام حسین علیہ سلام اور امام حسین علیہ سلام کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ سلام تھے تو اس طرح سے مگر احمد کے نواسے کا ندامن چھوڑا سے مراد ہے حضرت امام حسین علیہ سلام کا ساتھ دیا ان کے جو ساتھی تھے بہتر ان کو چھوڑ کر ایک ہتر وہ بہت ان کے وفادار تھے من درجہ بالا شیری اقتباس کے تیسرے بند میں رفیقان وفادار سے کن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو حضرت امام حسین علیہ سلام کے جو وفادار ساتھی تھے ان کو رفیقان وفادار کہا گیا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے سو سوال کیسے حل کی مجھے نہیں پتا لیکن میں نے سو سوال حل کر دیئے ٹھیک ہے جو آج آنسر کی جاری ہوئی ہے نا یہ جسی نیٹ کی اس کے مطابق میں نے سو سوال حل کر دیئے سو میں آپ کے کتنے سوال سہے ہوئے اس برز آرے فار آرہے کی نہیں آرہے کمنٹ میں بتائیے تھینک ویری مچ